قومی کمیشن برائے امن و انصاف کے زیر انتظام کراچی کے ڈسٹرک ویسٹ پرانا گولیمار یونائٹڈ کانونی میں ایک خصوصی پروگرام کائن اقاد کیا گیا جس کا مقصد قائدے کانون کے مضابق ملک میں آئندہ انتخابات دو ہزار تئیس کے بارے میں عوام کو اگاہی فرہام کرنا تھی مددی سیاسی صورتحال میں آئندہ انتخابات کا انقاد اسی سال دو ہزار بائیس نے بھی ممکن ہو سکتا ہے پروگرام میں نیشنل کمیشن اور جسٹس ان پیس کے نمان پیٹر کاشیف انتھونی پاکستان پیپلز پارٹی کے مارے کے انفومیشن سیکرٹری ایلکس خان پاکستان تریک انصاف کے سندیب محشوری معروف سماجی رہنما اور وائسو پاکستان جنرلس یونین کراٹی دویجن کے صدر پرویز بھٹی بطور چیپ گیس شریک ہوئے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کی ضرورت مخلوط طرز انتخاب ہے ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت دوہزار دو سے مخلوط طرز انتخاب رائش ہے جسے قبل انیس سو نواسی میں جنرل زیادر حق کے دور عامریت میں بنائے گئے کمانین کے تحت ملک میں جدادانہ انتخاب مسلط کیا گیا جس نے پاکستان میں معاشرے کی تقسیم تر تقسیم عمل کو فروغ دیا انیس سو ننانے اور دوہزار کے دوران مذہبی اقلیتوں نے جدادانہ انتخاب کو بائیکارٹ کر دیا جسے خاطر خواہ پذیرائی حاصل ہوئی جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اقلیتوں کو جدادانہ انتخاب کے منفی اثرات کا باقو بھی اندازہ ہو چکا تھا جدادانہ انتخاب کے ذریعے منتخب ہونے والے صرف چند خاندان ہی کو فائدہ حاصل ہوتا رہا ہے مقررین نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مقلوط انتخابات ایک بہترین طرز عمل ہے جو جمہوریت کی روح کے آئین مطابق ہے اس کے رائج ہونے کے باعث ایک شہری ہونے کے ناتے اقلیتی ووٹر کا وقار جو ہے وہ بلند ہوا ہے موسیقی